بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ now we will start another topic vector addition by rectangular components تو سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے vector addition پڑی تھی جس میں ہم نے دو vectors کو add کیا تھا by using head to tail rule تو اس وقت ہمارے پاس vectors a and b itself given تھے آج ہمارے پاس ایسا نہیں ہے بلکہ یہ condition ہے کہ ہمارے پاس vectors a and b کے components موجود ہیں تو اس information کو use کرتے ہوئے ہم ایک resultant vector r find کریں گے اور اس resultant r کے بارے میں اگر ہمیں پتہ لگانا ہو تو ہمیں دو چیزیں پتہ ہونی چاہیے number one اس کی magnitude اور number two اس کی direction تو یہی چیز ہم نے rectangular components of a vector میں بھی discuss کی تھی کہ اگر ایک vector کے بارے میں ہمیں پتہ لگانا ہے تو ہمیں اس کی magnitude اور direction کا پتہ ہو یا پھر ہمیں اس vector کے اگر components پتہ ہوں تو ہم پھر بھی اس vector کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو وہ جو دو طریقے ہم نے previous topic میں discuss کیے تھے تو اسی کا دوسرا طریقہ آج ہم use کرنے والے ہیں کہ ہمیں دو vectors کے components کے بارے میں پتہ ہے تو ان components کو use کرتے ہوئے ہم ایک resultant vector r کے بارے میں جانیں گے تو اسی r کو explain کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے ایک frame of reference چاہیے ہوگی تو میں یہاں پہ جو frame of reference use کرنے والا ہوں وہ rectangular coordinate system use کرنے والا ہوں تو rectangular coordinate system میں ہمارے پاس یہ ایک horizontal line ہے ox x-axis کے along اور دوسری vertical line ہے جی oy along y-axis تو اس xy plane میں میں دو vectors consider کر رہا ہوں om جس کا نام ہے جی a vector اور دوسرا کہہ جی on b vector تو اس a اور b کو میں consider کر کے اس plane میں ان کے rectangular components draw کروں گا پھر ان rectangular components کو use کرتے ہوئے میں ایک vector resultant r find کروں گا تو یہ ہے ہمارا target تو اب ہم ان دو vectors کو add کریں گے by using head to tail rule تو اس vector b کو یہاں سے اٹھا کے ہم یہاں پہ put کر دیں گے تو یاد رکھئے گا اگر اس b vector کو ہم parallel move کروائیں تو نہ تو اس کی magnitude میں فارق آئے گا نہ ہی direction change ہوگی تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کیا کہ ہمارے پاس xy plane ہے اس plane میں ہمارے پاس یہ vector a ہے تو یہاں پہ بھی vector a ہے اس vector a کو اپنی جگہ پہ رکھا لیکن جو یہ b vector ہے اس b vector کو ہم نے یہاں سے اٹھا کے یہاں put کر دیا تو اس طرح سے یہ b اور a کیا ہو گئے ہیں head to tail add ہو گئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمہ والے پوائنٹ پہ کہ یہ a اور b according to head to tail add ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم ان دو vectors a and b کے rectangular components draw کریں گے تو a vector کے دو components ہوں گے کیونکہ two plane میں اس کو draw کیا گیا ہے تو components بھی دو ہوں گے ایک ہوگا x axis کے along ایک ہوگا y axis کے along تو جو اس vector a کے دو components ہوں گے ان میں سے جو x axis کے along ہوگا وہ ہمارے پاس ax ہوگا اور جو y axis کے along ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی ay ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ax component ہے vector a کا اور یہ ay component ہے vector a کا تو اس طرح یہ دو components آگئے vector a کے اسی طرح ہم b vector کے بھی دو components draw کریں گے اس b vector کو ہم اگر دیکھیں تو یہ یہاں سے start ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک یہ vector b ہے تو اس b vector کے بھی دو components ہوں گے ایک along x axis ایک along y axis تو جو x axis کے along ہوگا اس کو ہم نام دیں گے b x کا اور جو y axis کے along ہوگا اس کو ہم نام دیں گے جی b y کا تو یہ b کے دو components آگئے ایک b x اور ایک b y تو اس طرح ہم نے دو vectors کے components کو draw کیا ابھی انہی components کو use کرتے ہوئے ہم ایک resultant vector r find کریں گے تو اگر ہم اس vector a اور b کو add کریں add کرنے کے بعد ان کے resultant کو دیکھیں تو resultant کے لیے کیا condition ہوتی ہے کہ resultant کہتا ہے کہ اگر مجھے آپ draw کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے گا میرے پہلے vector کی tail سے tail ملائیں اور جو بھی آپ کا last vector ہو اس کے head سے میرا head ملائیں تو ہم نے وہی کام کیا پہلا vector کے ہے جی a تو a vector کی tail سے ہم نے resultant کی tail add کر دی اور last vector ہمارا کے ہے b تو اس کے head سے ہم نے resultant کا head add کر دیا جی تو اس طرح ہمارے پاس resultant کیا آ گیا a plus b is equal to r تو اس طرح ہمیں resultant vector r مل جائے گا تو اب ہم اگر اس resultant vector r کے components draw کرنا چاہیں تو اس کے بھی components دو ہوں گے ایک along x-axis ایک along y-axis تو جو x-axis کے along ہوگا اس کا نام کیا ہوگا جی rx اور جو y-axis کے along ہوگا اس کا نام کیا ہوگا جی r y تو اس طرح resultant vector r کے بھی دو components ہوں گے r x and r y تو اب ہم ان components کو use کرتے ہوئے resultant vector r کی magnitude اور direction فائنڈ کریں گے تو اسی چیز کو ہم یہاں پہ فائنڈ کرتے ہیں دیکھیں جی from figure we can write ہم لکھ سکتے ہیں کیا or is equal to oq plus qr کس طرح لکھا جی اگر آپ اس ڈائیگرام پہ غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس o پہلے horizontal components کو ہم لکھنے لگے ہیں پھر ہم vertical components کو add کریں گے اگر along x-axis بات کریں تو or or کس کے برابر ہے جی or کو ہم لکھ سکتے ہیں oq plus qr دیکھیں نا اگر ہمارے پاس total ہے جی or or تو or کو ہم اس طرح بھی تو لکھ سکتے ہیں کہ or is equal to oq plus qr تو اگر oq اور qr کو add کریں گے تو ہمیں or ملے گا تو اسی لئے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں or is equal to oq plus qr تو اب اس میں آپ اگر values put کریں تو پھر کیا آئے گا جی or کس کے برابر ہے rx کے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں or کس کے برابر ہے جی rx کے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو component ہے اس کا نام کہہ ہے rx تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں or کی جگہ rx اسی طرح oq oq کو اگر آپ دیکھیں تو oq کا نام کہہ ہے جی ax تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ax plus qr تو qr کو اگر دیکھیں تو یہ کس کے equal ہے جی bx تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں bx تو یہ بن گی equation 1 اسی طرح اگر ہم vertical component کی بات کریں along y axis چیک کریں تو along y axis ہمارے پاس کہہ ہے جی rp is equal to rs plus sp مطلب along y axis ہمارے پاس جو rp ہے یہ rp یہ rp کس کے برابر ہوگا rs plus sp مطلب rp کو لکھا جا سکتا ہے اسے total distance کو لکھا جا سکتا ہے rs plus sp is equal to rp ٹھیک ہے تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کیا کہ rp is equal to rs plus sp تو rp کا نام کیا ہے جی rp کس کے equal ہے ry کے تو میں یہاں لکھ سکتا ہوں ry rs کس کے equal ہے جی rs کا نام ہے جی ay تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ay اسی طرح sp sp کس کے equal ہے جی by کے تو میں یہاں پہ by لکھ سکتا ہوں تو sp کی جگہ by لکھ دیا equation بن گی 2 since rx and ry are the rectangular components of the resultant vector r so r is equal to rxi plus ryj مطلب ہم نے resultant vector جو r ہے اس کے components کو vector form میں لکھا ہے تو i unit vector کا کیا مطلب ہے کہ rx جو ہے یہ point کر رہا ہے along x axis اور جو ry ہے یہ point کر رہا ہے along y axis تو اسی لیے ry کے اور rx کے ساتھ ہم نے اس کی unit direction لکھی ہے تو اب اسی resultant vector r کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ r is equal to rx اب rx کس کے equal ہے جی یہاں سے دیکھئے گا equation 1 میں ax plus bx is equal to rx تو ہم یہاں پہ اس کی value put کر دیں گے rx کی جگہ ax plus bx اور i ویسے کا ویسے plus ry کی جگہ اس کی value put کریں گے equation 2 میں دیکھئے گا ry is equal to ay plus by تو ہم یہاں پہ put کر دیں گے ay plus by تو اب ہمیں اگر اس resultant vector r کی magnitude find کرنی ہے تو magnitude of r کیسے find کرتے ہیں rx کا square plus ry کا square hole کی square root تو پھر rx کی جگہ بھی اس کی value put کر دیں اور ry کی جگہ بھی اس کی value put کر دیں تو وہی کام ہم نے یہاں پہ کی ہے کہ دیکھیں r کی magnitude is equal to square root rx کی جگہ کیا لکھ دیا جی ax plus bx hole کی square plus ry کی جگہ کیا لکھیا جی ay plus by hole کا square تو اس طرح یہ resultant vector r کی magnitude کا relation آ جائے گا اب ہمیں اگر r resultant vector کی magnitude مل گئی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہمیں کیا چاہیے اس کی direction مطلب theta ہم نے find کرنا ہے تو اگر اس angle کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس resultant r کا جو اس axis کے ساتھ angle بنے گا تو اس کا نام کیا ہوگا جی theta تو اسی theta کو ہم نے find کرنا ہے تو اگر ہم theta کا relation دیکھیں تو 10 inverse ry over rx ہوتا ہے کیسے find کرتے ہیں یہ ہم previous topic میں discuss کر چکے ہیں تو theta is equal to 10 inverse ry over rx اب ry اور rx کی value put کر دیں theta is equal to 10 inverse ay plus by کیونکہ ry کس کے equal ہے جی ay plus by divided by rx کس کے equal ہے جی ax plus bx تو اس طرح یہ ہمارے پاس resultant vector r کی direction آگئی تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس components اگر given ہوں تو ہم resultant vector r کی magnitude اور direction easily find کر سکتے ہیں the vector addition by rectangular components consists of the following steps اب ہم ان steps کو دیکھ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے discuss کیے تھے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کیا جی find x and y components of all given vectors ہمارے پاس دو vectors تھے a and b تو ہم نے a and b کے x and y components کو find کیا جس میں ax, ay, bx and by تھا second number پہ ہم نے کیا کیا جی find x component rx of the resultant vector by adding the x component of all the vectors ہمارے پاس جو resultant vector r تھا اس کے rx component کو ہم نے second number پہ find کیا کس طرح کیا جی باقی جتنے vectors تھے ان کے x axis کے along جو x component تھے ان کو add کر کے ہمارے پاس دو تھے a and b تو ہم نے ان دو کو add کیا تھا لیکن اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر اس طرح سے ہم ان کو add کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس rx component مل جائے گا third number پہ ہم نے کیا find کیا تھا جی find the y component r y of the resultant vector by adding the y component of all the vectors تو اگر ہمیں resultant کا r y component find کرنا تھا تو وہ کس طرح سے کیا تھا کہ y axis کے along جتنے بھی vectors کے y component تھے ان کو add کرنے سے ہمارے پاس دو تھے تو ہم نے دو کو add کیا تھا اگر دو سے زیادہ ہوں تو پھر اس طرح سے آپ ان کو add کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی اس سے آگیا جی number 4 تو number 4 پہ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا find the magnitude of resultant vector r جو ہمارے پاس resultant vector r تھا اس کی ہم نے magnitude find کی تھی جس کے لیے ہمارے پاس کیا relation تھا جی r is equal to square root r x square plus r y square اس سے آگے ہم نے number 5 پہ direction find کی تھی تو find the direction of resultant vector r تو number 5 پہ ہم نے r کی direction find کی تھی جس کے لیے ہمارے پاس کیا relation تھا theta is equal to 10 inverse r y over r x تو اب اس angle کو کس طرح find کرتے ہیں میر کرتے ہیں یہ ہم next ویڈیو میں discuss کریں گے تو آج کے لیے نہ ہی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ